دو لاکھ سے زیادہ مسلمانوں کو خطل کیا گیا ہے وہ لوگ شہید ہوئے سندرلال کمیٹی تشکیل دینے کے باوجود بھی اس کی رپورٹ سامنے نہیں آتی اور جتنا زیادہ نقصان کانگریس کے حکومت میں ہوا کسی بھی حکومت میں اتنا نقصان مسلمانوں کا نہیں ہوا اور ہمارے داداز ابراہیم صاحب بھی وہ بھی شہید ہو گئے ہیں اس میں اگر ایسے لیبریشن ڈے اگر بناتے ہیں تو ان کے زخموں پر نمک چڑکنے والی بات ہوگی آپ جو ہے سب سے پہلے خوم کے لیڈر بنو بات میں پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر بنو چاہے وہ کونسی بھی پارٹی رہنے دو چاہے دل رہنے دو کانگریس رہنے دو بی جی پی رہنے بی جی پی کو بنانی والی پارٹی یہی کانگریس ہے ہمارے لوکل یمیلی بھی کل جھنڈا چڑھانے کے ساتھ جا کر کھڑے ہوں گے آپ لیبریشن ڈے بناتے جاؤ ہم اس کو بلیک دے بناتے رہیں گے کمام لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے اپنے گھروں پر جو ہے کالا جھنڈا لگا کر اپنی ناراضی کا اظہار کیجئے آج سترہ سپٹمبر ہو اور اس دن گورنمنٹ آف کرناتے کے جانب سے لیبریشن ڈے بنایا جا رہا ہے اور دوسری طرف ہیدرابات کرناتے کے تمام مسلمان سترہ سپٹمبر کو بلیک ڈے کے نام سے 1948 کے اتحاس کو یاد کرتے ہیں آج سے 73 سال پہلے ایسا کیا ہوا تھا اس دن مسلمان تمام ہیدرابات کرناتے کے بلیک ڈے کیوں مناتے ہیں تمام چیزوں پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ گلبرگا ہیڈلائنز پر جناب سید مزاروسین ایڈویکیٹ صاحب موجود ہیں سب سے پہلے میں گلبرگا ہیڈلائنز کے اس اسکلیزیو انٹریو میں جناب سید مزاروسین ایڈویکیٹ صاحب کا ویلکم کرتا ہوں بہت بہت شکریہ آپ نے مجھے یہاں پر گلائیا مزاروسین صاحب جس طرح سے ہم بھی دیکھتے آ رہے ہیں بہر سال اس 17 سپٹمبر کا جو لیبریشن ڈے منایا جاتا ہے اس کے پر آپ اعتراض کرتے آئے ہیں تمام ہیلسکی ریجن کے مسلمان اس وقت غم کا ماحول کو یاد کرتے ہیں 1948 کے اتحاسی دن کو یاد کرتے ہیں بلیک ڈے کے طور پر آپ لوگ اس کو دیکھتے ہیں وجہ کیا ہے ایک طرف گورنمنٹ اس کو لیبریشن ڈے کے نام سے یاد کرتی ہے ایک طرف مسلمان اس کو بلیک ڈے مناتے ہیں وجہ کیا ہے اس کی 14 سپٹمبر 1948 سے لے کر 17 سپٹمبر 1948 تک یہاں پر جب پنڈیت جوہلال نہرو اس ملک کے پرائیم منیسٹر تھے اور سردار والا بھائی پٹیل ہو منیسٹر تھے کانگریس کی حکومت تھی اس وقت یہاں پر نظام کی نظام سرکار تھی یہاں پر اور یہ گلبرگا بھی جو ہے گلبرگا اور ہیدر آباد کرناٹا کا جو ریجن ہے وہ نظام سرکار کے انڈر آتا تھا تو نظام کی حکومت کو ہٹانے کے لیے گورنمنٹ آف انڈیا کے جانب سے ملکری آپریشن آپریشن پولو پولیس ایکشن کے تحت یہاں پر کاروائی کی گئی رضاکروں کے خلاف یہ کاروائی تھی اس کی آڑ میں کئی مسلمانوں کو ختل کیا گیا دو لاکھ سے زیادہ مسلمانوں کو ختل کیا گیا وہ لوگ شہید ہوئے اور ہزاروں عورتوں کی عصمت لوٹی گئی دس لاکھ سے زیادہ لوگ اس سے متاثر ہوئے ہیں تو یہ ہم اس کو دیکھتے ہوئے یہ ختل اگر ہوتا ہے یہ سترہ سپٹمبر چودہ سپٹمبر سے لے کر سترہ سپٹمبر تک ماس کھلنگ ہوتا ہے ایک پرٹیکلر کمیلیٹی کو نشانہ بنا کر پرٹیکلر مذہب سے تعلق رکھنے والوں کو نشانہ بنا کر ان کے گھر کے اندر خوش کر لوگوں کا ختل کیا گیا اور اس کو سترہ سپٹمبر کو لے کر یہاں پر ہمارے پاس کرنا ٹھکا کی گورنمنٹ لیبریشن ڈے بناتی ہے لیبریشن کا مطلب کیا ہے لیبریشن کا مطلب آزادی غلامی سے آزادی ریہائی کرانے کو اس کو آزادی یا گھولام کھا تھا یا تو انگریز جب ہندوستان جب آزاد ہوا انگریز چھوڑ کر ہندوستان سے چلے گئے تو وہاں پر نظام کی حکومت کو فریڈن دیئے تھے وہ کہیں پر بھی جا سکتے ہیں انڈیا کے ساتھ زم ہو سکتے ہیں یا پاکستان کے ساتھ زم ہو سکتے ہیں یا انڈیپینڈنٹ ایک اپنا ایک سٹیٹ چلا سکتے ہیں اس وقت دو سو چالی سے زیادہ پرنسلی اسٹیٹ اس ملک میں تھے پرنسلی اسٹیٹ مطلب راجہ مہاراجون کی یہاں پر حکومت تھی وہ پورے زم ہوئے پورے زم ہو گئے اور یہ کرناٹا کا کرناٹا کا پہلے نہیں تھا یہ میسور میسور اسٹیٹ کہا جاتا تھا یہاں پر بھی پرنسلی حکومت تھی یہ بھی زم ہو گئے تو کہیں پر بھی لیبریشن ڈے نے بنایا جا رہا ہے اور یہاں ہیدر آباد کے جو نظام یہاں غلامی نہیں تھے یہاں پر جو رہائی کر آئے یہ آزادی دلائے وہ بھی نہیں تھا یہ مرج ہو گئے جس طرح سے دوسرے پرنسلی اسٹیٹ یونین ٹیریٹری کے اندر مرج ہو گئے اسی طرح سے یہ بھی مرج ہو گئے تاہیے پر بھی دوسرے جگہ لیبریشن ڈے نے بنایا جاتا ہے اور یہاں پر لیبریشن ڈے اس لئے بنایا جاتا ہے کیونکہ ایک پرٹیکلر کمیونٹی کو نشانہ بنایا گیا پرٹیکلر کمیونٹی کے لوگوں کو دو لاکھ سے زیادہ لوگوں کو وہاں پر ختل کیا گیا ہزاروں خواتینوں کی اس مطرح عبرو لوٹی گئی کئی لاکھوں لوگ بے گھر ہو گئے اسے متاثر ہو گئے اس کے لئے یہاں پر لیبریشن ڈے بنایا جاتا ہے اور وہ بھی لیبریشن ڈے بناتے ہیں تو سرکار کے خرچے پہ سرکار کے خرچے پہ جو ہے لیبریشن ڈے بناتے ہیں بڑے افسوس کی بات ہے یہ شرم آنا چاہیے جس طرح سے جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں کہ ہیدر آباد اسٹیٹ کے علاوہ نظام حکومت کے علاوہ کہیں دیگر جگہوں پر بھی جو ہے نا راجہوں کی حکومت چل رہی تھی وہ لوگ مرج ہو گئے گورنمنٹ سے تو پھر وجہ کیا ہے وہاں کے مسلمانوں کے اوپر ظلم نیوہ وہاں کے مسلمانوں کو ختل نہیں کیا گیا پرٹیکولر ہی نظام کی جہاں پر حکومت تھی وہاں کہیں مسلمانوں کو ٹارگیٹ کرنے کے وجہ کیا تھی کیا لگتا ہے یہاں پر رضا کرنے کی نشانہ بنانے کی اس کی آرڑ میں مسلمانوں کو نشانہ بنائے گیا آپریشن ملٹری آپریشن کے نام پر دوسرے جو ہے اس وقت سرداروالہ بھائی پٹیل ہوم مینسٹر تھے ان کی نگرانی میں یہ آپریشن پولو ملٹری آپریشن چلایا گیا خاص طور پر نشانہ بنانے کے لیے قتل کرنے کے لیے ان کو برباد کرنے کے لیے اور یہ خادصہ ہونے کے بعد پنڈیت جوارلال نہیرو نے سندرلال کمیٹی تشکیل دی جو جا کر دیکھ کر آؤ وہاں پر اس کی ریپورٹ سب میٹ کرو اس کی انکواری ہوتی ہے سندرلال کمیٹی کی آج تک وہ کمیٹی کی ریپورٹ باہر نہیں آتی ہے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہ جب سے یہ کانگریس کی حکومت میں بہت سارے کمیشن اور کمیٹی بیٹھے ہیں لیکن اس کے تعلق سے آج تک کوئی کارواج نہیں ہوتی ہے 1948 کو جو قتل عام ہوا ہزاروں لوگ لاکھوں لوگ شہید ہوئے ان کے تعلق سے کمیٹی تشکیل دی جاتی ہے کمیٹی کی ریپورٹ آس تک نہیں آتی بڑے افسوس کی بات ہے تو کمیٹی کی ریپورٹ آگر باہر نہیں آتی ہے تو کمیٹی کیوں بناتے ہیں کمیشن کیوں بناتے ہیں صرف نام کیلئے کمیشن نام کیلئے کمیٹی صرف ہم کو گمرا کرنے کا کام پچھلے ستر سال پچھتر سال میں یہی کام ہو رہا ہے صرف گمرا کرنا اور آج ہم جو ہے صرف اور صرف اوڈ بن چکے ہیں دھوپ میں ہم لائن لگاتے ہیں لائن لگا کر ہم اوڈ دالتے ہیں ان کی حکومت بناتے ہیں اور بار بار ہم کو برابر بے خوف بناتے ہیں صرف سیکولی ریزم کمیونی لیزم جاد دھرم اس کے اس میں ہم کو باڑتے ہیں گمرا کرتے ہیں اور ہم اور دالتے ہیں اور ہم بے خوف بلتے ہیں یہ سیکولر پارٹی کانگریس پارٹی سیکولر ہے یہ اچھے لیڈر ہے یہی بات ہو رہا ہے لیکن حقیقت میں بی جی پی کھولی دشمن ہے کانگریس چھپی دشمن ہے اور جتنا زیادہ نقصان کانگریس کی حکومت میں ہوا کسی بھی زیادہ خطلے آم اگر ہوا تو 1948 میں ہوا اس کے بعد اس سے بہت سارے وائلنس ہوئے لیکن اس کے اوپر آج تک کوئی کھاروی نہیں ہوئی پڑے افسوس کی بات ہے اور آج ہم پھر بھی مہا پر جاتے ہیں برابر امانداری کے ساتھ ان کو ڈالتے ہیں لیکن پھر بھی ہمارے ساتھ نائنصافی اور ہم جو ہے استعمال بے خوب بن کر ان کے برابر استعمال کرتے ہیں اور ان کے جھلے لے کر پھرتے ہیں جس طرح سے آپ نے کہا یہ سب سے بڑا اگر خطل عام کئی ہوا ہے تو 1948 میں ہوا ہے حیدر آباد کنیٹ اگر ریجن کے مسلمانوں کو خطل کیا گیا ہے تو ہم اب تک دیکھتے آئے ہیں تمام پولٹیکل پارٹی کی طرف سے ہو یا تمام لیڈروں کی طرف سے ہو دو ہزار دو گجرات کے دنگیوں کے ایشوز پر بات کی جاتی ہے اسے کئی ایشوز پر وہ لوگ بات کرتے ہیں لیکن کہیں بھی 1948 کا جو واقعہ ہے کہیں بھی اس کا ذکر کیوں نہیں ہوتا آج میں سمجھ ہوں کہیں گلبرگا شہر کے بھی ایسے مسلمان نوجوان ہیں اس کا واقعہ نہیں معلوم اس کے بارے میں احتیاز نہیں معلوم وہی تو کہہ رہا ہو نا سندر لال کمیٹی تشکیل دینے کے باوجود بھی اس کی ریپورٹ سامنے نہیں آتی تو اس پہ اندازہ لگائیے کہ اس کو کس طرح سے سپریس کیا جاتا ہے کس طرح سے اس کو دبایا جاتا ہے لیکن ہم خاموش نہیں بڑھ سکتے ہم کو بیدار تو کرنا پڑے گا ہماری نسل کو بیدار کرنا پڑے گا کہ بھئی کیا ہوا تھا میرے اس وقت میرے والی جو آٹ سال کی عمر تھی اور ہمارے دادا ابراہیم صاحب وہ بھی شہید ہو گئے ہیں تو ایسے میرے والی صاحب کے جیسے اگر ایسے لیبریشن دے بناتے ہیں تو ان کے زخموں پہ نمک چھڑکنے والی بات ہوگی تو لیبریشن کیوں بناتی ہے گورنمنٹ کسی ایک پرٹیکلر مذہب کے لیے نہیں ہوتی ہے سب مذہب ایک برابر یا لیبریشن دے بنانے کی ضرورت نہیں آزادی کا ایک دن ہے پندرہ آگست انڈیپنڈن دے بنانا چاہیے موٹی موٹی بات ایک ہی کہنا چاہتا ہوں کہ ہم بار بار ہم دھوکہ کھا ہیں بار بار ہم پر ظلم ہوا ہے لیکن اس کے باؤجد بھی ہم اچھے لوگوں سے بھی میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ بھی کھل کر آئیے لوگوں کو بیدار کرنا ضرور ہی ہماری نسل کو بیدار کرنا ضرور ہی بابری مسجد شہید ہوتی جب بھی اسی طرح ہزار لوگ قتل کیا جاتا ہے ہزار لوگ کی آبرو لوٹ جاتی ہے لیبران کمیشن کو تشکیل دی جاتی ہے اس کی ریپورٹ پیش کی جاتی ہے کیا کاروائی کی حکومت تھی جس نے لیبران کمیشن کو کانسٹیٹوٹ کیا تھا ان کی حکومت میں لیبران کمیشن کی ریپورٹ کو سمیٹ کیا گیا وہ ہکومت اس کے اوپر کوئی کاروائی نہیں کرے اگر کاروائی کرتی تو آج یہ نوبت نہیں آتی تھی یہ ای ٹیم بی ٹیم جو بول رہے ہو بی ٹیم بی جی پی کو بنانی والی پارٹی کون ہے با اگر اس وقت کاروائی اگر کرتے تو آج نوبت جو ہم دیکھ رہے ہیں تمام پورے ہندوستان کے 130 کروڑ جو حالت خراب کی گئی ہے یہ حالت خراب نہیں ہوتی یہ میل کانگریس اس کی ذمہ دار ہے کانگریس کی ذمہ دار کھلے الفاظ میں کہنا چاہتا ہوں اس کے سب کے ذمہ دار کانگریس ہے اور کانگریس ذمہ دار لینا چاہیے اور وہ بار بار ہم بے خوب بن ہم بے سمجھ نہ ہوگا اس کے تعلق سے ہر سال جس طرح کئی بار ہم کئی مسلمانوں کو احتجاج کرتے ہوئے دیکھیں کئی ارگنیزن جو ہے نون پولیٹی کل ارگنیزشن اس کے اوپر سٹکوں پر اتر احتجاج بھی کیا ایس بار احتجاج دکھا جائے گا آج بھی اس طرح سے جو سہب کئی سالوں سے اس کی تعلق سے احتجاج کرتے تھے الگ الگ تاریخی کبھی پوسٹل کیمپین بھی چلایا یہاں پر تو اس بار ہم اتجاج ایک الگ تاریخی سے اتجاج ہم کرنا چاہتا ہیں کہ ہم اپنے گھروں پر کالا جھنڈا کالا جھنڈا لگا کر اپنی ناراضی کا اظہار کیجئے آپ لیبریشن ڈے بنا رہے ہیں ہم بلیک ڈے بنائیں گے آپ آزادی خوشی بنا رہے ہیں جبکہ آزادی کی کوئی معنی نہیں ہے آزادی تو ملک 1947 میں ہو چکا تھا یا پر کوئی غلام نہیں تھے جو آزادی کی بناتے رہیں گے اس بار اگر ہم دیکھ بیجے پی کی حکومت ہے لیکن اس سے پہلے کئی اپنے آپ کو سیکلر کہنے والی پارٹیوں کی حکومت یہاں پر رہے چکی ہے اس وقت بھی اس پارٹی کے چیف منسٹر ہر بار یہاں پر آکر لیبری سٹی انڈے کو سلیبریشن کرتے نظر آئے تو کئی مسلم امید جو میلیز ہیں ہزدار بات کرناڈا کا ریجن میں وہ لوگ بھی اس میں حصہ لیتے نظر آئے تو اس چیز کو آپ کس نظر سے دیکھ دو چاہے دل رہنے دو بیجے پی رہنے ہم سے یہ پولیٹیکل پارٹیز ہوتے ہیں تو وہاں پر پولیٹیکل پارٹی کی غلامی اور چاٹو گری چھوڑ دیجئے ہونا چاہیے ایک میسیج جانا چاہیے خوم کے لیے لیبریشن دیکا میں ایک بیکار کرتا ہوں انٹی پارٹی ایکٹیویٹیز کا کام اگر کروائی کرتے تو کرنے دیجئے سرکار اگر کروائی کرتے تو کرنے دیجئے پوری خام آپ کے ساتھ کھلے رہے گی لیکن کرتا کون ہے یہی تو میرا سوال ہے پکائی سالوں سے سیکولر ریزم سیکولر ریزم بولنے میں اس لئے بول رہا رہا اوٹ لیتے برابر جا کر جن دی میں وہاں پر جھنڈا چڑھ رہے کون سی بھی پارٹی رہنے دو میں ایک پارٹی کو ملا کر بول تو یہاں پر ہم کو سمجھ نا ہوگا ان کو احساس دلانا ہوگا ہم احساس نہیں دلائے جس کی وجہ صرف ہم استعمال ہو رہے اگر ہم کو احساس دلائیں گے تو وہ لوگ جان چھوڑیں گے ہو سکتا ہے دیکھ مجھے کیا کرنے والے میڈم آہ جس طرح سے آخر میں میں آپ سے گزارش کروں گا 17 سپٹمبر کو جس طرح سے آپ نے تمام تفصیلات بتائی 17 سپٹمبر 1948 میں کیا حقی جو بنا رہے ہیں وہ بنانا بند کیجئے غیر ضروری آخراجات جو ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے اس کا غلط استعمال مد کیجئے اس کی ضرورت نہیں ہے یہاں پر دو لاکھ سے زیادہ لوگوں کا ختل ہوا ہے اس دن Liberation Day بنانے کی ضرورت نہیں ہے ہم ان سے گزارش کرتے ہیں اس کی مذہمت کم الگ تریخی سے کم سے کم ہاتھ کو کپڑا بھی پٹی بھی بھن کر پھر رہے ہیں تو اس کی ذریعے سے بھی اس کو مذہمت کر کے حکومت کو نارضی کا اظہار کی بہت 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 شکریہ